تو بھائی ایک اور صبح کا آغاز بہت ہی خوبصورت بارش کے ساتھ ماشاءاللہ اسلام علیکم این بیلکم بیک کم آئییوٹیوب چینل بھائی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بھائی بارش شروع ہو گئی ہے اور میں سو رہنا اچانک بارش کی آواز سے اٹھا ہوں کل ہی دعا کیتی ہم لوگوں نے کل بھی بارش ہوئی تھی اور آج بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک بارش ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کسنا ماشاءاللہ سے ہم لو رہا ہے چیک کریں بھائی بہت ہی پیارا موسم مطلب کیا باتیں کیا باتیں انجوائے کریں کھلکے انجوائے کریں میں بھی بس اب نہ آنے جاتا ہوں بھائی یہ دیکھیں آج کل کے حساب سے آج کچھ زیادہ مجھے کورڈ نظر آ رہا ہے اور بھائی بارش کی سیچویشن بھی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کچھ لانگ ٹرم چلے گا ہی کیونکہ بادل چار طرف سے گھرے میں یہاں سے تھوڑے سے کم ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ گھڑ جائے گا یہ سب بھائی بہت ہی توفانی بارش ہو رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی توفانی بارش مطلب کہ اتنی تیز بارش لیکن بھائی دیکھیں یہاں سے بادل کھلنا چیز بہت موٹے 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 گھر ہیں یہ شاہر ایک ساتھ پھولیا ہے یہ اللہ کی قدر ہے امید ہے کہ تھوڑی بہت تھنڈک پہ ہوئی جائے گی اس طرح کل بھی باریس ہوئی آج بھی باریس ہوئی لیکن جیسے کھوئی کے باریس ہونا کجے بھی ایک سائیڈ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ جو ہے خالی اٹھی جا رہی ہے مطلب تو یہ زیادہ دن نہیں چلنے والی تھوڑی دیل میں ہو سکتا رکھ جائے لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا تو بھائی اس بارش کو وہ لمبا بھی کر سکتا ہے اور کھوڑا بھی کر سکتا ہے مطلب جیسا اس کا دل چاہے ویسا کر سکتا ہے لیکن بھائی امید ہے کہ اب تو جو ہے نا گرمی کا زوڑ تھوڑا سا ٹوڑ جائے گا کیونکہ بارش اچھی خاصی ہو گئی ہے کل بھی ہوئی ہے صبح بھی ہوئی ہے ابھی دوبارہ ہوئی ہے صبح تو میں سوڑ رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ لوگ کو بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا لیکن بھائی ماشاءاللہ بارش ہو گئی ہے میں بھی بھائی چھک کرنا ہے ایسا ہیسا کھلتا جا رہا ہے ادھر سے کھل گیا ہے یہاں سے بلکل بلو آسمان ہو گیا مطلب کوئی بادل نہیں ہے اس طرح بادل ہی تھوڑا سیس سائٹ کے مطلب یہ لگے گی ویس کی سائٹ نوٹ اس طرح کچھ نہ کچھ ہوگا آکاش تک کہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن بس اب بارش تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے کبھی تیز ہو رہی ہے کبھی ہلکی ہو رہی ہے تو مکس اپ چل لائے کچھ نہیں پتا کب کیسی بارش ہو جائے یہ بھائی ہمارے برابر والوں کے یہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تو بھائی ایک دم پروپر دھوپ نکل چکی ہے اور یہ پیچھے سے تھک تھک کی آپ لوگ کو آواز تھوڑی سی برداشت نہیں پڑے گی کیونکہ برابر میں ہی بلکل کنسٹرکشن چل رہی ہے تو بھائی دھوپ نکل گئی ہے آج ہمارے ہاں بنے ہیں کوفتے بھائی کوفتے کس کس کے فیوریٹ ہے کوفتے بتائیں اور چاول کی ساتھ ان دونوں کا کومبینیشن بھائی بہت ہی مزے گا ہوتا ہے آپ لوگوں میں کس کس کو کوفتے اور چاول کا کومبینیشن اچھا لگتا ہے اور بھائی بہت مزہ آتا اور ان کا فیوریٹ ہے وہ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں یار آفٹر رین ایفیکٹس آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں یہ چیک کریں آپ لوگ کیا حال ہے اور ہم تقریباً پانچ کی سپیٹ پہ چل لیں تاکہ بھائی کوئی ہماری گاڑی کو نقصان نہ ہو یا کسی کی اوپر پانی اڑ گیا نہ جائے یہ روڈ بھی تقریباً پچھلے پانچ سے یا سات سال تقریباً پانچ سے سات سال کے درمیان ہو گئے اور یہ روڈ بھی نہیں دلا یہ بہت ہی مشہور علاقہ ہے ملیر کا موڈل کالونی اور یہ ایس اٹیز ہی ہے ابھی تک کوئی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ روڈ دل جائے کافی ٹائم لوگوں نے بولا بھی اور کہا بھی بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی لیکن جو ملڈ کالونی کا اپنا پیج ہے اس کے پر ویڈیوز بھی آئی لیکن ابھی تک کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میں انسیس کروں گا کہ بھائی آئینلی اس کو دیکھیں اور اس کو لازمی بنا دیں بہت ٹریفک گزرتا یہاں سے اور لوگوں کو بڑا بریشانی کا سبب ہوتا بھائی ہے پھر اینیویز تھوڑا سا آپ لوگ کو اس کا ریویو دینا تک کہ آفٹر ایفیکٹ کیا ہے اس کے باہر ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ پانی نہیں ہوگا شارف حیصل کا کیا حالات ہے اگر خراب ہوئے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور یہ دیکھیں بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں سے باہر نکلیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھارش ہے وہ بھی ہوئی بھائی میں گھر آ گیا تھا اور میں ریڈی ہو چکا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں ایک ملاد کے اندر بھائی مجھے پاک کال آئی کے مجھے وہ اٹینڈ کرنے کے لئے لازمی جانا ہے تو بس ابھی چلتے ہیں وہاں پر ملاد وغیر اٹینڈ کرتے ہیں واپس آتے ہیں پھر آپ لوگ سے چھوٹے سے بریک ملاقات کرتے ہیں یہاں ملاد کا فنکشن میں نے اٹینڈ کر دیا تھا اور میں گھر آگی ہوں بھائی بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ سے ساتھ ویلوگ کو کنٹینیو کریں گے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ کریں گے لیکن بہت تھکاوٹ ہو گئی جس کی ویسے میں ویلوگ کو کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے بھی آپ لوگ اپنا خیال لکھے گا مجھے دیجئے اجادت جب تک کہ اللہ حافظ